حق ہمارا ہے حق ہمارا باپ کو کچھ نہ ہو ہم ان کو دیکھ لیں گے ساری عوام ان کو دیکھ لیں گے آج جو انہوں نے یہ تماشاں لگا رکھے خان کو ایڈیس کرنے کا جو انہوں نے پروکوگینڈا شروع کر رکھے مجھے بتائیں کہ زمان پارک میں یہاں پہ اتنے لوگ موجود ہیں ہم خان کی سیورٹی کے لیے باہر نکلے ہوں میں کیوں اس طرح کریں گے ان کے پاس وجوہات کیا موجود ہے خان کو ایڈیس کرنے کی خان کو ایڈیس کرنے کی کوئی ایک ویلڈ ریزن ہمیں بتا دے کیونکہ ان کے پاس ابنا کوئی سیاسی منشور نہیں اس وقت رہ گیا ان کو پتا ہے کہ عوام کو بے وقف بنانے کے لیے ہمارے پاس سب کوئی وجہ نہیں ہے انہوں نے اس لیے یہ سارا ڈراما شروع کر دیا عوام کو انہوں نے روٹی کے پیچھے لگا دیا عوام کو انہوں نے آٹے کے پیچھے لگا دیا پیٹرول کی لائنیں بنا کے لگ دی اور لوگوں کو بس ابھی نئے چیزوں کی فکر پڑی انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ چور پھر سے آگئے ہیں ملک میں اس ملک کو کھانے کیلئے آگئے خان صاحب کے دور میں دہشتگردی پہ کافی کنٹرول پایا گیا تھا دہشتگردی ختم ہو گئی تھی اب دہشتگردی دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا واحد حل کیا تین سال کا جتنا بھی تھا نا آپ یقین جانے یہ پر امن ملکوں میں شمار ہو رہا تھا میں خود بیس سال سعودی عرب میں رہ کے آئی جتنی عزت یہ جب عمران خان منتقب ہوئے وزیر آزم بنے سعودی عرب میں اتنی عزت تھی پاکستانیوں کی یقین جانے اس چیز کی میں خود گوا ہوں وہاں کے لوگ خوش تھے اس بات پہ کہ آپ کے اوپر اتنا اچھا حکمران آ گیا پاکستان میں پوری قوم سعودی عرب کے لوگ عزت کرتے تھے پاکستانیوں کی اور آج ہر ملک جو ہے نا وہ انسلٹ کرتا صرف ان کی وجہ سے ہماری دنیا بھر میں انسلٹ ہو رہی ہے دہشتگردی جو ہو رہی ہے اس کا واحد حل کیا ہے دہشتگردی اب تین سال آپ لگا لیں خان صاحب کے تو تین سال تھے اب پشاور میں کوئی بم بلاسٹ نہیں ہوا تھا پور پاکستان میں امن تھا کوئی ایسی دہشتگردی نہیں ہوئی تھی یہ باجی مریم باجی کے آتے ہی اس ملک میں یہ چیزیں شروع ہو گئی دراصل یہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں جو لوگ یہاں جمع ہیں انہوں نے ایک دن میں ہی 35 روپے بڑھا دیا مجھے بتائیں اور ان کی دو مہینے میں انہوں نے 113 روپے بڑھایا ہے تو ایوریج ان کی نکالے اور ان کی نکالے ان کی ایوریج ایک مہینہ سوہ روپے بنتا ہے اور ان کی ایوریج بنتی ہے سارے گیارہ روپے مجھے بتائیں یہ عوام کے تجربہ کار ہیں یہ تجربہ کار ہیں ہماری عوام پر یا ہماری عوام کے اوپر جو بم بھی رہا رہے ہیں روز پر کیا ان کو لوگ ووٹ دیں گے کیا لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں لوگ اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مریم جب آئی ہے لاہور کوئی نہیں نکلا لاہور نے ان کو موہ لگانا پسندی کیا اس لیے کہ لوگ عوام مسترد کر چکی ہیں ان کو آپ نے بائیل ایکشن میں دیکھ لیا لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہماری ہم کھڑے تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے کیونکہ اب بات ہے ہماری ازادی کی اب بات ہے ہماری وقا کی اب بات ہے ہماری حق کی اور ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا حق ہے اس ملک میں ازادی سے زندگی ازارنے کا ہم اقیقی ازادی لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہم جہاد کرنے نکلے ہوئے ہیں طریقے کے حالات کے لیے تیار ہیں پہلے تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے کوئی بھی حالات نہ ہوں جو پاکستان کی عوام کے لیے اچھے نہ ہوں کیونکہ کوئی بھی حالات اگر امران احمد خان نیازی کے خلاف کریں گے تو وہ پاکستان کی عوام کے حق میں نہیں آئے تو اس کے لیے خدا سے دعا مانگتی ہوں باقی سب سے کہنا چاہتے ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سوچیں بھی نہ کہ یہ کوئی امران احمد خان نیازی کو تکلیف پہنچائیں گے ہماری لاشوں سے گزریں گے تو آگے تک جائیں گے اور انشاءاللہ ہماری راشیں بھی ان کی ٹانگوں سے لے پچھیں گے یہ ہے کہ ہماری اگلے ایک تو ہم نسل ہے نا ایک ہمارے بعد نسل ہے ایک ان کے بعد بھی نسل آ رہے ہیں نا وہ نسل بھی امران احمد خان نیازی کی ہے نا فخر ہوتا ہے ٹیررزم پاکستان میں اب دھماکوں کا کام شروع ہو گئے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو مریم صاحبہ ہے انہوں نے اتر تھی وہ پہلا ہی انہوں نے جو آپ کو دیا ہے اسلامی وہ پیٹرول کی دیا ہے 35 روپیز پر لیٹر اور دوسرا یہ جو کل اس کے ہم پرزور مضمت بھی کرتے ہیں کہ جو دھماکہ ہوا پشاور میں مسجد میں کوئی انسان یا زی شعور آدمی کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کا صرف یہ اس کے پیچھے ان کے وہ مظلومانہ ارادے ہیں کہ الیکشن نہ ہو یہ کتنا اور ظلم کریں گے ایک الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے یہ ملک میں ٹیررزم پھیلا رہے ہیں دہشتگردی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس ایک مقتہ آ جائے گا کہ اس وقت ملک کے حالات بہتر نہیں اور ہم الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے آتے ہیں الحمدللہ اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا بول سکتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں جو پیٹرول کے حالات ہیں جو ہماری ایکانیمی ہے جو پاکستان کے حالات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم کیوں آ رہے ہیں یہاں پر ہم بے بس ہو چکے ہیں اب عوام نے یہی کچھ کرنا ہے ہم روڈز کے اوپر ہی ہیں اب جو آگے فردر آرڈر خان صاحب کا ہے ہم ادھر ہی ہیں اچھا میں مجھے یہ بتائیں کل ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا پشاور میں دہشتگردی کا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے خان صاحب کے جانے کا انتظار تھا اور بس ان لوگوں نے کر لیا آپ کیا کہیں گی کہ اس کا کیا ریزن خان صاحب جس وقت گورنمنٹ میں بھی تھے تب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو طریقے طالبان ہیں وہ آ رہے ہیں سوات والے سائٹ پہ کافی زیادہ آ چکے میں انہوں نے یہ پہلے ہی بولا تھا لیکن کسی نے اس کے اوپر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری باقی ادارے ہیں اس کو غور کرنا چاہیے تھا نہ کہ وہ ویڈیوز کے اوپر غور کریں اور وہ جس طرح سے لیگ کر رہے ہیں ویڈیوز ان آر ڈیوز اس کے علاوہ ان چیزوں پر فوکس کریں جو ان کی ڈیوٹیز ہیں اگر ہم لوگ یہ سب کے سب یہ اپنی اپنی ڈیوٹیز کو فلفل نہیں کرتے پھر آپ کے سامنے جو حالات ہیں وہ جو ڈیٹس ہوئی ہیں ہم اس کی بالکل بالکل ہنڈر ٹائم مضمت کرتے ہیں میرے اپنے بھائیوں جس جگہ پر ہوئی ہے وہ پاک جگہ کے اوپر اس کی زیادہ تکلیف ہے کہ ہم لوگ وہاں ان جگہوں پر بھی سیف نہیں ہیں تو پھر ہم کہا ایک واحد حل ہے جو الیکشن ہوں گے تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں یہ لوگ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں جیسے جیسے یہ اس طرح ڈیلے کرتے جائیں گے ملک کے حالات خراب ہوتے جائیں گے تو میم یہ جو کل ایک اور بوم گرا پیٹرل کا جو آپ جانتی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ کیا ریزن ہے یہ کیوں نہیں باز آ رہے ہیں ہم لوگوں کا خون چوسنے سے یہ تو چاہتے ہیں کہ جو گریب امام ہیں ان کا خون چوسنے بہتر ہے کہ ایک ہی ایٹم بوم جو بنایا ہے وہ بیسے امام امام پہ مار دیں تو ایک دفعہ ہی مر جائیں یہی میں اس پہ کہہ سکتی ہوں بہت برے حالات ہیں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ہماری آدھاروں کو سمجھ پارٹیسپیشن سے اور یہ اصل میں یہ اس وقت ملک کا جو ہے وہ لیڈر کا کوئی وہ نہیں ہے وقت کے لیڈر کو بچایا جائے اس وقت ہم نے اپنے ملک کو بچانے ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ایک وہ وقت تھا انیس سو سنتالیس والا اور آج بھی یہ وہ وقت ہے جو ہم نے اپنی سلب کی ہوئی آزادی جو ہے ستر سال سے اس کو ان سے چھڑانا ہے تو یہ وقت اس وقت سے بھی زیادہ کرٹیکل اور اہم ہے اور میرا خیال ہے ہم مائے بہنے بیٹیاں تمام لوگ اور میرے بھائی بھی بچے بھی جوان بھی بڑے بھی اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اب نظریں صرف اور صرف اپنی اداروں پر اور خاص طور پر عدلیہ پر ہے کہ ہماری عدلیہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنے شہریوں کی بہتری کے لیے ان کی خواہش کے مطابق اور میرٹ کا فیصلہ موجود ہے دیکھیں یہ ہر وقت توشہ خانہ توشہ خانہ لگائے رکھتے ہیں اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے اور ان کے تمام لوگوں کے اتنے بڑے بڑے کرپشن کیسیز ہیں جو این ار او ٹو کی صورت میں ان کو مل جاتے ہیں اور یہ اپنی تمام کالے کرتوتوں کو اپنی کالی جو رکا میں اس کو بھی یہ بچا لیتے ہیں اور بچاتے چلے آرہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے ان کا ساتھ دیتے ہیں ہمیں اتنے لکھی ہیں کہ ہمیں قائدہ آزم کے روپ میں عمران خان ملے ہیں ہم ایسے لیڈر کو کھونا نہیں چاہتے اور جو اوچی اٹھنڈے یوز کر رہے ہیں ان کو کبھی وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ یہاں پر ہم چھاپے مار دیں گے ریسٹ کر دیں گے تو دیکھیں یہ تو ایک پتہ بھی زمان پارکہ نہیں علا سکتے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنی اتاداق میں عوام بیٹھی ہے اور بیٹھی رہے گی آٹھ دن ہو پندرہ دن ہو کیونکہ یہ سوال ہمارے خان صاحب کی سیکیورٹی کا ہے ہم سارے ان کے محافظ ہیں ہم سارے ان کے سپائی ہیں جب بھی یہ امپورٹڈ حکومت والے آتے ہیں مسلط ہوتے ہیں تب بھی کیوں دہشت گردی بھڑتی ہے آپ دیکھیں خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ تین ساڑے تین سال رہی ہے تو تب تو ایک بھی خودکش حملہ نہیں ہوا تو ان کے جاتے ہی اور یہ مریم نواز کے پلاسٹک سرجری کرانے کے بعد آتے ہی یہ کیوں ہو رہے ہیں یہاں پہ دہشت گردی کے حملے تو یہ ان کو جو گراؤنڈ جو یہ پیدا کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انیس سو اسی کا زمانہ ہے لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی شاؤن نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں ہر بچہ بچہ باشا ہو رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی اگر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کیوں ہو رہی ہے کیا وجہ تو ان کے لیے جو ایک ہی لیسن ہے آپ مطلب کہ یہ کوئی بے وکوف لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں کہ ہم خان صاحب کو ارسٹ کر لیں گے یا پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ دیکھیں سب کو پہتا ہے پوری دنیا حسیز کو مانتی ہے کہ خان صاحب ایک آگ ہے اس میں جو ہارڈ ڈالے گا وہ خود جل جائے گا ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا موسیقی